موسیقی موسیقی مسیسے سو کے عظیم نام میں آپ تمام نیشنل نیوز دیکھنے والوں پر خدا انت کی اسلام پہ ہو میں باباری مینویل آج صبح آپ کو ویلکم کرتا ہوں پروریم خدا انت کی حواظ میں آج ہمارے ساتھ خدا ان کے کلام کی خدمت کو سرانجام دینے کے لیے اسٹوڈیا میں موجود ہیں پاسٹر سالم ڈیو جانسنز آپ پی جی ای منسٹری کا ایک خاص حصہ ہیں اور پیشپ ویلیم جانسن صاحب کے آپ صاحب زادے ہیں اور انہوں نے خاص طور پر آپ کو مخصوص کیا کلام کی خدمت کے لیے جسے آپ جگہ بر جگہ نیشنل انٹرنیشنل سطح پر آپ خدا ان کے کلام کی منادی کرتے ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج وہ ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں اور آج خدا ان کی زندہ آواز کو ہم ان کے وسیلہ سے سنیں گے جو ہم سب کے لیے بیش سے برکت ہوگی یسیو المسیح کے نام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو پاسٹر سالم کی طرف سے سلام پہنچے میں شکر گزاروں نیشنل ٹی وی کا جس پر انہوں نے مجھے اس بات کے لیے مجھے موقع بخشا کہ میں خدا ان کی آواز کو آپ تک پہنچا سکوں اور آج کا جو پروگرام ہے اس کا نام بھی خدا ان کی آواز ہے خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ اپنی آواز کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمیشہ وہ تیار رہتا ہے اسی طرح ہمیں بھی ہمیشہ خود کو تیار رکھنا ہے کہ خدا ان کی آواز ہماری زندگی کے اندر ایک ایسی آواز بن جائے جس سے ہم ہمیشہ بڑھتے ہی چلے جائیں یقیناً خدا ان کی آواز ہماری زندگیوں کو بدلتی ہے ہماری سوچوں کو بدلتی ہے ہمارے حالات بدل جاتے ہیں ہمارا گھرانہ بدل جاتا ہے ہمارا شہر ملک بدل جاتا ہے اس لئے کہ خدا ان کی آواز خدا ان کا زندہ کلام ہے جو کہ ہمیشہ زندگیوں کو آزاد کرتا ہے اور بیمار اچھی ہوتے ہیں اس آواز کے وسیلہ آج زندگیوں کے اندر بہت سی ایسی آوازیں ہیں جنہوں نے ان کو پریشان کر رکھا ہے تکلیفیں ہیں رونا چلانا ہے شور اغول ہے لڑائی جھگڑے ہیں لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسی آواز زندگی کے اندر ختم ہو جائے تو ہمیں خداوند کی آواز کو اپنی زندگی میں لینا ہوگا آج خداوند کے کلامے سے جو ہم سننے جا رہے ہیں میں ایمان رکھتا ہوں اس کلام کے وسیلہ خداوند آپ کی زندگی میں آپ کی سوچ میں آپ کے گھرانے میں ایک نیا اور جلالی کام کرے گا خداوند کی آواز سے جلالی کام ہوتے ہیں خداوند کی آواز سے موجزات ہوتے ہیں جب ہم خداوند کے کلام کو سنتے ہیں اس وقت ہمارے اندر ایمان پیدا ہوتا ہے چار باتیں بڑی خاص ہیں اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے خداوند کے کلام کو پڑھنا خداوند کے کلام کو اپنے اندر لینا خداوند کے کلام پر ایمان لانا اور اس کے کلام پر عمل کرنا جب ہم ان باتوں کا اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے ہیں تو اس وقت پھر ہماری زندگی میں ایک نیا روح آتا ہے پرانی زندگی کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور نئی زندگی کا دروازہ کھلتا ہے جس میں سب کچھ نیا ہے جہاں آنسو تھے وہاں پر اب خوشی ہے جہاں پر غم تھا وہاں پر اب شاد مانی ہے جہاں پر بیماریاں تھیں وہاں پر اب خداوند کے موجزات ہیں لانت جو ہے وہ برکت میں بدل جاتی ہے میرے جیسو ہم اس بات پر ایمان رکھیں یہ سارے بڑے جلالی کام صرف خداوند کی آواز کے وسیلہ ہیں خداوند کی آواز میں قدرت پائی جاتی ہے قوت پائی جاتی ہے جو ہماری زندگی کو ایسا بدلتی ہے کہ ہم پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے ہم پھر آگے کی طرف اپنے نشان کی طرف دوڑے ہوئے جاتے ہیں وائبل مقدس اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ جن جن لوگوں نے خداوند کی آواز کو سنا ان کی زندگیاں منفرد ہو گئیں ابرہام کو بلایا تو وہ کہتا ہے میں حاضر ہوں اور جب وہ حاضر اپنے ہونے کا ثبوت دیتا ہے تو خدا اس سے کلام کرتا ہے آج بھی جب ہم خداوند کی آواز کو سنیں تو کہیں خداوند میں حاضر ہوں اور جو لوگ حاضر ہوتے ہیں اس کی حضوری میں خداوند ان کو برکات جو ہے وہ بخشتا ہے ایسے لوگ کبھی بھی برکتوں سے محروم نہیں رہتے تو آج میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اس اچھے سہانے موقع کے لیے اس ٹیلی ویجن کے ذریعے خداوند کی آواز آپ تک پہنچ رہی ہے اور جب آپ کلام کو سنیں تو پورے طور سے یہی مان لائیں کہ خداوند کی آواز آج میری زندگی میں نجات کا کام کرے گی خداوند کی آواز کے بغیر کوئی نجات کا کام نہیں ہے آوازیں بہت سی ہیں ہر طرف کوئی نہ کوئی آواز ہے لیکن اگر کوئی آواز تبدیلی پیدا کر سکتی ہے اگر کوئی آواز امید ہمیں دے سکتی ہے تو وہ خداوند کی آواز ہے اور وہ خداوند کا زندہ کلام ہے زندہ خدا کا زندہ کلام ہماری زندگیوں کو بدل دیتا ہے آج خداوند کے کلامے سے نئے اہد نامہ میں فلپیوں کے نام پولوس رسول کا خط اس کا دوسرا بابر اس کی پانچویں آیت کو میں پڑھنا چاہتا ہوں خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح خداوند کا بھی تھا آمین اس کلام کا حیثہ کے اندر ایک لفظ یہاں پر ہم نے پڑھا ہے مزاج مزاج لفظ کو جب ہم اوریجنل گریک لینگویج میں پڑھیں تو اس نے اس کا مطلب دیا ہے ذہن خیال یعنی کہ کلام میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ ویسا ہی ذہن رکھو جیسا مسیح خداوند کا تھا آج ہمیں اس بات کو سیکھنا بڑا ضروری ہے کہ ہماری زندگی کے اندر کیا مسیح خداوند جیسا مزاج ہے یا نہیں ہے خداوند یسو مسیح کے مزاج کو اگر ہم سمجھ جائیں گے تو ہم محبت کرنا سیکھ جائیں گے ہم معاف کرنا سیکھ جائیں گے اس لئے کہ اس نے محبت کی اس نے معاف کیا اس نے کہا باپ ان کو معاف کر یہ نہیں جانتے اس کے مزاج میں معافی تھی تو اس نے معاف کیا اس کے مزاج میں محبت تھی تو وہ سلیپ پر چڑ گیا اپنی ساری فکریں جب ہم اس پر ڈالتے ہیں تو یہ اس کا مزاج ہے کہ وہ ہماری ساری فکریں اٹھا لیتا ہے ہمیں ازاد کرتا ہے ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسو کا بھی تھا خدا من یسو مسیح کے مزاج کو جب ہم سمجھنا شروع ہو جائیں گے میرے عزیزو ہمارے مزاج میں تبدیلی آئے گی جب تک مزاج میں تبدیلی نہ آئے تو ہماری نئی زندگی کا ثبوت جو ہے وہ کبھی بھی سامنے نہیں آئے گا مزاج ایسی ایک ہماری فطرت کی تبدیلی ہے جو واقعی ثابت کرتی ہے کہ اب ہم پہلے جیسے نہیں ہیں خدا من یسو مسیح کی کلیسیا اس کا مزاج بھی وہی ہونا چاہیے جو خدا من یسو مسیح کا ہے اس لیے کہ اس نے کہا تھا میں اپنی کلیسیا بناوں گا جب اس کی کلیسیا کی بات کرتے ہیں تو آج ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ کلیسیا کا مزاج بھی وہی ہونا چاہیے جو خدا من یسو مسیح کا ہے اس کی زندگی ایک بیدار زندگی ہے کلیسیا کو بیدار ہونا چاہیے اس کی زندگی کے اندر معافی کا پیغام ہے کلیسیہ کو معاف کرنے والا ہونا چاہیے خادم کو معاف کرنے والا محبت کرنے والا تو ویسا ہی مزاج رکھو آج افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ کلیسیہ اپنی اصل شکل جو ہے اس کو کھو رہی ہے اس کی تصویر دھندلی ہوتی جا رہی ہے اس لئے کہ کلیسیہ میں مسیح ییسو کا مزاج جو ہے وہ نظر نہیں آتا یہ تب ایسی ہوتا ہے جب ہم خداوند ییسو مسیح کے لئے دروازہ نہیں کھولتے وہ کہتا ہے دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹاتا ہوں وہ کھٹ کھٹا رہا ہے ہم کھول نہیں رہے اس لئے کہ ہم اپنی مرضی کرتے ہیں ہم خداوند کی مرضی کو نہیں جان سکتے خداوند اپنی آواز کے وسیلہ اپنے کلام کے وسیلہ اپنی مرضی کو ظاہر کرتا ہے اگر ہم اپنی زندگیوں میں خداوند کی مرضی کو جاننا چاہتے ہیں اور یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ اس کی مرضی میرے لئے کیا ہے تو میرے عزیزو خداوند کی آواز ہمیں خداوند کی مرضی کو سمجھنا اور سیکھنا سکھاتی ہے خداوند اپنی مرضی کو اپنی آواز کے وسیلہ اپنے کلام کے وسیلہ اپنے لوگوں تک پہنچاتا ہے اس نے کہا اور ہو گیا یہ اس کی آواز کا کمال ہے یہ قدرت ہے یہ کرشمہ ہے یہ ایک آسمانی قدرت جو ہے اس کی آواز میں سے ہو کر آتی ہے اس کے جلال میں اس کی آواز ہے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی آواز بہت سے سلاب کے شور کسی ہے بہت سے پانیوں کسی ہے تو آج یہ پیغام یہ آواز جو آپ تک پہنچ رہی ہے میں ایمان رکھتا ہوں اس آواز سے آپ کی زندگی میں ایک نیا روح خائے گا کیونکہ یہ آواز آپ کے میزاج کو بدلے گی اور میزاج کو بدلنے سے مراد آپ کے ذہن کو آپ کی سوچ کو بدلے گی جب ہماری سوچ بدلتی ہے ہماری زندگی بدلتی ہے جب ہماری زندگی میں تبدیل لیائے گی تو اس وقت ہماری زندگی میں سب کچھ نیا ہوگا نئی چیزیں نئی زندگی کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور نئی زندگی صرف خدا منی یسو مسیح کے قریب آ کر اس کے حضور جھک کر اور اپنے گناہوں سے توبہ کر کے جو ہے وہ تب ہمیں مل سکتی ہے ایک شخص بڑا عالم تھا نیکو دیمس اس کا نام تھا وہ فریسی تھا اور فریسی توریت کے ماہر ہیں اس نے رات کے وقت خدا منی یسو مسیح سے آ کر بات کی اور اس کو کہا جو موجہ تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا ہے جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو خدا منی یسو مسیح نے اس کی بات کا رخ جو ہے وہ تبدیل کیا درکہ وہ شخص جو ہے وہ بڑا ایک ایک عالم شخص ہے وہ کوئی عام سی شخصیت نہیں ہے اور وہ جیوش کی جو ایک کاؤنسل ہے جس کو سین ہنڈرن کہتے ہیں جو سارے ایسے معاملات کو وہ ان کا فیصلہ کرتے ہیں کس نے کیا کرنا ہے کس نے کیا نہیں کرنا اور یہ بڑے عالم لوگوں کی ایک کاؤنسل ہے یہ اس کا ممبر ہے دن میں آتا تو شاید اس کو نکال دیا جاتا لیکن یہ مجبور ہو گیا خدا یسو مسیح کے پاس آنے کے لیے اس لیے کہ توریت کے مطابق شریعت کے مطابق پرانے احد کے مطابق جتنی نبوتیں تھیں وہ ساری مسیح یسو پر پورے طور سے پوری ہو رہی تھی وہ مجبور ہو گیا اس کے پاس آنے کے لیے کہ میں یہ جان سکوں یہ کون ہے کیونکہ ہر نبوت تو اس میں پوری ہوتی ہے کیونکہ وہ جانتے تھے مسیح آئے گا اور وہی بڑے بڑے جلالی کام کرے گا اس لیے اس نے مجزے کی بات کی ہے کہ کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو یعنی کہ اس بات کا ان کو یقین ہو گیا ہے کہ خدا اس کے ساتھ ہیں لیکن کمی اس بات کی تھی کہ وہ نہیں پہچان پائے کہ یہی مسیح ہے خدا مین سمشی نے اس کی گفتگو کا رخ تبدیل کیا اور اس کو یہ جواب دیئے جب تک کوئی نئے سیرے سے پیدا نہ ہو وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا اس نے نئے سیرے سے پیدا ہونے کی بات کی ہے تو ہم نے اس رخ کو دیکھنا ہے کہ اس نے موجزے سے اس کی نگاہ ہٹا کر نئے سیرے سے نئی زندگی کی بات کی ہے میرے عزیزو جب نئی زندگی ہم حاصل کر لیں گے ہمیں موجزات بھی مل جائیں گے آج لوگ موجزہ پانا چاہتے ہیں شفا پانا چاہتے ہیں بیماری سے نکلنا چاہتے ہیں لیکن نئی زندگی سے بے خبر رہتے ہیں لیکن جب ہم نئے ہو جاتے ہیں نیا انسان بن جاتے ہیں اس وقت ہماری زندگی میں آسمان کے دریچے کھل جاتے ہیں ہم آزاد ہو جاتے ہیں موجزات ہمارا حق ہے ایمان لانے والے کا حق ہے موجزہ لینا ایمان لانے والے کا حق ہے شفا پانا لیکن جب ایمان نہیں لائیں گے تو یہ ساری برکات ہماری زندگی سے دور رہیں گی ایمان کے لئے ضروری ہم یہ سمسی کو اپنی زندگی میں آنے دیں اس لئے کہ وہ ایمان کا بانی ہے جو بانی ہے یہ اس کی پہچان ہے جب وہ ہماری زندگی میں ہوگا تو ہماری زندگی کی پہچان بدل جائے گی خدا ونیسو زندگی میں ہوگا تو ہماری زندگی میں ایمان ہوگا ایمان ہوگا تو ہماری زندگی میں موجزہ ہوگا تو بغیر ایمان کے ہم روحانی طور پر زندہ نہیں رہ سکتے یہاں پر یہی بات پولوس رسول جو ہے اس کلیشیا کو سکھانا چاہ رہا ہے ویسا مزاج رکھو خدا ونیسو مسیح پر ایمان لاؤ اس کو سمجھو اس کو جاننے کی کوشش کرو ہماری پانچ طرح کا رویہ جو ہے اس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں انگریزی زبان میں اس کو ایٹیٹیوٹ کہا گیا ہے بائبل کی زبان میں اس کو مزاج کا لفظ دیا گیا ہے لیکن جب ہم اور اس میں بھڑتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ایک لفظ ملتا ہے جس کا انگریزی کے لفظ ایٹیٹیوٹ کا مطلب رویہ لیا گیا ہے تو پانچ رویوں کی اقسام میں آپ کے سامنے آج بیان کرنا چاہتا ہوں اور میں ایمان رکھتا ہوں جب بات مزاج کی ہو رہی ہے تو سمجھیں کہ یہ مزاج کی پانچ اقسام ہیں پہلی جو ہمارے سامنے جو اس کی قسم ہے وہاں جھکاؤ کا رویہ جب ہم جھک جائیں گے تو ہمارے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے میاں بیوی کے درمیان جو جدائی ہے وہ دور ہو جائے گی گھرانوں میں رشتوں میں ہمیں جھکنا آنا چاہیے جھک جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا جب مسیح زندگی میں آ جائے تو ہماری زندگی میں جھکاؤ آ جاتا ہے ہمیں معاف کرنا آ جاتا ہے ہمیں معافی مانگ نہیں آ جاتی ہے اس کے بعد ایک رویہ ہے دھمکی خیز رویہ لوگ جو ہیں ایسا رویہ رکھتے ہیں ایک دھمکی ان کے اندر سے نکلتی ہے تو ایسا کرے گا تو میں ایسا کر دوں گا خاص طور پر میں نے رشتوں میں ایسا دیکھا ہے گلدی سے شوہر بیوی کو طلاق دینے کی دھمکی دیتا ہے ایک دم سے بیوی شوہر کو چھوڑنے کی گھر چھوڑنے کی دھمکی دیتی ہے بچے ایسی دھمکی دیتے ہیں یعنی کہ یہ ایک بڑا روز مرہ کی زندگی کا حصہ بن گیا ہے ہم اس رویہ سے باہر نکلیں ہمیں دھمکی خیز رویہ نہیں رکھنا اپنے اندر ہمیں خود کو بدلنا ہے ورنہ تباہی ہماری زندگی میں آ جائے گی تیسرا رویہ ہے مددگار رویہ اپنے اندر مددگار رویہ لے کر آئیں اگر کوئی غریب آگیا ہے اس کی مدد کریں بائبل یہ سکھاتی ہے اگر تیرے پاس ہے تو انکار نہ کر مددگار بنیں جس طرح سے بھی ہم مددگار بن سکتے ہیں کسی کو اچھا مشورہ دے کر بھی مددگار ہو سکتے ہیں کسی کی مالی طور پر مدد کر کے بھی ہم مددگار ہو سکتے ہیں کئی طریقے ہیں ہم اپنی زندگی کی اچھائی کو برکات کو ایک دوسرے کے ساتھ بانٹنا شروع کریں پھر ایک رویہ ہے منفی رویہ ہم منفی سوچتے ہیں اور منفی بولتے ہیں اور یہ بلیس کی زبان ہے وہ منفی باتیں کرتا ہے کچھ لوگ خود پر بھی لانت کرتے ہیں ہم منفی بولیں گے ہمارے حالات بھی منفی ہوں گے مصبت رویہ پیدا کریں اور مصبت رویہ صرف خدا کی آواز سے ہم تک پہنچتا ہے خدا کے کلام سے ہم تک پہنچتا ہے اور مصبت رویہ ہی اماندار کی زندگی کا حصہ ہونا چاہیے اور یہ مصبت رویہ ہم نے خداوند یسو المسیح سے سیکھا ہے اس نے معاف کیا ہے آخر میں پانچویں رویہ جو ہے وہ ہے پور امید رویہ اپنی زندگی میں پور امید رہیں اپنی مصیبتوں کو نہ دیکھیں اپنے برے حالات کو نہ دیکھیں اپنی غربت کو نہ دیکھیں پور امید رہیں کہ جس خداونд کے نام سے میں دعا کرتا ہوں جس کے حضور جھکتا ہوں وہ مجھے گرنے نہیں دے گا وہ مجھے غریب نہیں رہنے دے گا وہ مجھے بیمار نہیں رہنے دے گا یہ امید ہمارے اندر ہونی چاہیے خداوند یسو مسیح ہماری زندہ امید ہے آپ تمام سننے والوں کو میں ایمان رکھتا ہوں خدا ان کے کلام سے برکت ملی ہے اس کلام کو اپنے اندر محفوظ رکھیں اور خدا عمد میں بڑھتے چلے جائیں خدا عمد آپ سب کو بڑی برکت دے آمین موسیقی